آج ہم سب سے پہلے آپ کو اس کشمیر میں لے کر چلیں گے جہاں آتنکیوں کے لیے جنازے والا سیرن بچ رہا ہے جس کو بڑا میں آتنکی کبھی رین بسیرہ کرتے تھے وہاں اب کیسے دیش پریمیوں کا ڈیرہ ہے یہ خبر آج بہت سارے لوگوں کے مند میں ارجا کا سنچار کرنے والی پھر آپ کو جی سیون میں نو ستہ کا ویڈیو ایلوم دکھائیں گے جس جی سیون کا بھارت صدس سے بھی نہیں ہے وہاں پردھان منتری موڈی کیسے پوری سمٹ کا سینٹر پوائنٹ رہے یہ دیکھئے گا ضرور آج ہم نے میلوڈی والی ڈیل دوستی اور ڈیپلومیسی پر بھی ستہ کی ایک کونجی تیار کی ہے ایک بڑی خبر مہاراش سے جہاں لوگ سبہ کے چنابی نتیجوں کی بعد بہاں وکاس اگھاڑی کا جوش آئی ہے اور اب ایم وی اے نے ویدان سبہ چناب بھی ساتھ مل کر لڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے ادب نے کہا کہ مہاراش کی جنتہ نے بی جے پی کو جواب دے دیا ہے اور ڈلی ڈلی کی بات کریں تو وہاں کی جنتہ بھوند بھوند پانی کی ماری ہے لیکن راجدانی میں مٹکہ پھوڑ سیاست جاری ہے آج بی جے پی اور کانگریس نے جل سنکٹ پر دلی سرکار کے خلاف مٹکہ پھوڑ پردرشن کیا اس بھی جل منتری آتشی نے جل بورٹ کے ادھکاریوں کے ساتھ امرجنسی ریویو میٹنگ بھی کی ہے ستہ میں ایک دلچسو خبر آج بریٹن سے بھی ہے جہاں دس لاکھ ہندووں نے چناف سے پہلے 32 پنوں والا ایک مینیفیسٹو جاری کر دیا ہے اس میں انہوں نے ساتھ ڈیمانڈ رکھی ہیں اور پوری نہیں ہونے پر کیا کیا آلٹی میٹم دیا ہے یہ تو دیکھنا بنتا ہے آج ہم آپ کو بابر کی ٹیم کا درد اے ورلڈ کپ درد اے ورلڈ کپ بھی دکھانے والے ہیں کل رات تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ملک میں بہت سارے ٹی وی ٹوٹے ہیں عوام کی زبان انگارے اگل رہی ہے اور اب گھلاڑیوں پر سیلری والی تلوار بھی چلنے والی ہے ایک دکھت خبر آج اترا کھن سے آئی ہے جہاں بدرینات آئی وی پر یاتریوں سے بھری ٹراغلر الگ نندہ ندی میں جا گری ہاتھ سے میں دس لوگوں کی موت ہو گئی پندرہ لوگ خائل بھی ہو گئے ہیں اس پر پی ایم نے بھی دکھ جتایا مرتکوں کی پروار کو دو دو لاکھ روپے کا معافظے کی بھی گوشنا کر دی گئی ہے لیکن شروع کر رہے ہیں ستہ میں آج آپ نے تھوڑی دیر پہلے کپوڑا میں جنازے والا ویروت دکھاتا پی اوکے سے پاکستان تکاوام گاکروش دکھاتا اب ہم آپ کو گاندھی گری والا ویروت دکھاتے ہیں جو کیا ہے آئی آئی ایم یعنی انڈین انسٹیوٹ آف مانیجمنٹ امرد سر کے چھاتروں نے یہ دیکھے طرح جس کا ایک دلچسے ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وارن ہو رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے چھاتر کرسی اور ٹیبل پر سوتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھ رہا دیکھا آپ نے دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو آئی امرد سر کی اس لائبرری کا ہے جہاں عام طور پر چھاتر پڑھتے ہیں اس لئے آپ سب نیوز بیتنوں کے مند میں یہ سوال ہوگا آخر یہ سبھی چھاتر لائبرری میں سو کیوں رہے ہیں چلیئے بتا دیتے ہیں آپ کو دعویٰ کے انسار چھاتروں کی گاندگیری والا یہ ویڈیو پردرشن ائر کنڈیشن کو لے کر ہے دراصل اتر بھارت میں جن شہروں میں اس وقت بھیشن گرمی پڑھ رہی ہے ان میں پنجاب کا امند سر بھی شاند ہے صحیح بات جہاں تاپمان پیتالیس دگری کے قریب ہیں ہم سب جانتے ہیں اور اسی لئے چھاتر کافی پچھلے کافی دنوں سے مینجمنٹ سے ہوسٹل میں ائر کنڈیشنر لگانے کی مانگ کر رہے تھے لیکن جب انہیں اپنی اے سی والی یہ مانگ پوری ہوتے نہیں دکھی تو انہوں نے ویرود کا نوخہ طریقہ ایجاد کیا اور لائبریری میں ہی سو گئے اب ان چھاتروں کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اور ہمیں لگا کہ یہ تصویر آپ تک بہت بھی ضرور چاہیے جیسے ستی آگرہ ہوتا ہے اسی ترج پر یہ اے سی آگرہ ہے اس کے لیے انوخہ ویرود پردرشن بھی ویسے آئیم امرت سر جیسے سنستان سے ایم بی اے جیسا کورس کرنے کے لیے ایک چھاترہ اور اس کے پروار کو بھاری بھر کم فیز جمع کرنی ہوتی ہے اگر کوئی آئیم امرت سر سے دو سال کا ایم بی اے کورس کرتا ہے تو پوری عوضی کے لیے ٹیوشن فیز قریب ساڑھے بارہ لاکھ اس کے علاوہ ہوسٹل کے لیے پیتالیس ہزار روپے پرتیورش کا بگتان کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ میس کے لیے بھی قریب پچھتر ہزار روپے کا ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ساری جانکاری آئیم امرت سر کی آدھکارک ویب سائٹ پر موجود بھی ہے یعنی یہ ایم بی اے کے کورس کے لیے اچھا خاصا خرچ ہے اور ایسے میں چھاتر بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بھیشن گرمی میں انہیں کم سے کم ایسی والی صوبیتہ تو ملنی چاہیے حالانکہ سوشل میڈیا پر آئے ممرت سر کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ میڈیا ریپورٹس کے انصار کالج کے ڈریکٹر ڈاکٹر ناغرجن راممورتی نے اس پر صفائی بھی دی ان کے انصار ہوسٹل کی اس بیلڈنگ کو لیس پر لیا گیا ہے کیونکہ کالج کا ہوسٹل ابھی نرمانہ دین ہے جس ہوسٹل میں چھاترہ بھی رہ رہے ہیں وہاں ایسی پاور لائن نہیں ہے جو اے سی کے ہیوی پاور لوڈ کو جھیل سکے اسی لئے اگلے کچھ دنوں میں ہوسٹل کے کمروں میں روم کولر کی ویوستہ کر دی جائے گی جس سے چھاتروں کو گرمی سے راحت مل سکے اب اس کے لئے کسی مہورت کا انتظار ہے یا سوال کھڑا ہوتا ہے خیر اب خبروں کو لوکل سے گلوبل والی دشاہ میں لے کر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں موڈی ڈپلامیسی کے دنیا کے سب سے امیر دیشوں کے منچ پر آکر پردھان منتری موڈی نے بھارت کی کوٹ نیتک ستہ کیسے ستاپت کی پی ام موڈی جی سیون سمیلن کے شو سٹاپ اور کیسے بن گئے بھارت نے دنیا کے بھوشے کی بگ پکچر کے کے اندر میں کیسے خود کو ستاپت کیا یہ تصویر دیکھے سینٹر سٹیج جان سے دیکھئے ان سوالوں کے جواب میں ہم آپ کو تصویروں کی مدد سے ایک چیز دکھانے والے پہلے جی سیون میں نمو ستہ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آلوم دیکھئے پھر ایک ایک کر کے پارفول تصویروں کو ڈیکوڈ کریں اٹلی کیا پھول یا شہر میں دنیا کے ساتھ سب سے امیر دیشوں کا سمیلن سب سے بڑا سمیلن پردان منتری موڈی اٹلی سے بھارت لوٹا ہے لیکن پچھلے دو دنوں میں جی سیون کے منچ پر ورلڈ لیڈرز کے الگ الگ انداز دیکھنا کوئی جن ساتھ دیشوں کا پوری دنیا کے پوری دنیا کے جی ڈی پی میں چالیس پرسنٹ حصہ ہے ان کے لیڈرز نے سمیلن میں کیا پرحاب چھوڑا اور کیسے موڈی ڈیپلومیسی کی پاور فور پکچر سامنے آئی ہے آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ساتھ تصویریں ایک ساتھ آپ کی سامنے ان چوکھانوں میں جو ویڈیو چل رہے ہیں ان میں آپ کو شکتی کے ویڈیت کرنا دیکھیں گے کئی سمی کرنا دیکھیں گے ایشیا سے جاپان یوروپ سے فرانس اٹلی جارمنی اور بریٹن اور نورٹ امریکہ سے امریکہ اور کینیڈا جی سیون کو لیڈ کرتے ہیں لیکن جی سیون کا حصہ نہ ہونے کے بعد جود بھارت کے پردان منتری جی سیون سمیلن میں چھائے رہے اور موڈی ڈپلومیسی نے اٹلی کے اپولیا میں اپنا رنگ جما دیا ورلڈ لیڈرز کے بیچ پی اے موڈی کو سینٹر سٹیج ملا ہے اس میں بھارت اور اٹلی کے بیچ کوٹنے تک میلوڈی ہے امریکی راشتپتی کے ساتھ پاور ایکویشن ہے اس منج پر پی اے موڈی نے پوپ کو گلے سے لگایا یوروپ کے دو بڑے دیشوں کے لیڈرز میکرون اور سنک موڈی کے ساتھ کوٹنیتک الائنمنٹ پر رہے جیسا گاڑیوں کا ہوتا ہے ویسا ہی کوٹنیتے میں بھی خاص طرح کی ایک الائنمنٹ مانگتی ہے تاکہ دیش ایک ساتھ مل کر صحیح دشاہ میں کام کر سکیں موڈی کے پاس یوکرین کے راشتپتی زیلنسکی کے لیے شانتی سندیش اور کینیڈا کے پی ایم ٹوڈو کے لیے نصیحتوں والے سائلنٹ سگنل تھے اس تصویر کو اب گوھر سے دیکھے گا والڈ ڈپلومیسی کے لیے تصویر بڑی مہتپون ہے پردھان منتری موڈی ایک تصویر میں ایک دم سینٹر میں کیمبر میں بائیں طرف جرمنی کے چانسل اولاف شولش جن کا جنندن بھی تھا اور دائیں طرف جاپان کے پردھان منتری فومیو کشیدہ ہے جبکہ نیچے کی پنگتی میں ایک طرف ملونی ہے جو کی ہوسٹ ہے دوسری طرف عیسائی دھرم گروپ پوپ کھڑے ہوئے یہاں تک کی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن بھی سینٹر سے دور ہیں دھیان سے دیکھیں اب آپ اس تصویر کو کوٹنیتی کی بھاشا میں اس تصویر کو پڑھیں تو بھارت جی سیون کے چار دیشوں فرانس اٹلی کینیڈا اور برٹن سے بھی زیادہ بڑی ارتیزتہ بن چکا ہے اور دنیا کا جو فیوچر پلان بن رہا ہے اس میں بھارت ایک دم سینٹر میں رہنے والا اس سب کے ویج میں ستہ میں اب بات اس تصویر اور ویڈیو کی جس کی ستہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر ستاپت ہو چکی ہے یہ جی سیون کا سب سے پاورفل ویڈیو ہے اٹلی کی پردان منتری جوجیا ملونی نے پردان منتری موڈی کے ساتھ ایک خاص اور پاور میسیج والی سیل فی سیل فی لینے کے ساتھ اس کا ایک شاٹ ویڈیو بھی بنایا اور اپنے ایکس ایکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہیلو دوستو میلوڈی کی طرف سے جبکہ ویڈیو میں میلونی ہستے ہوئے کہہ رہی ہیں ہیلو فرام دے میلوڈی ٹیم پردان منتری موڈی بھی اس ویڈیو میں ہستے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے قریب چار گھنٹے بعد پی اے موڈی نے بھی میلونی کی کہ سیل فی والے ٹویٹ کا ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے ایٹیالین بھاشا میں لکھا لانگ لیو اٹلی انڈیا فرنشپ یعنی بھارت اور اٹلی کی دوستی ہمیشہ آباد رہے اس سیل فی اور ویڈیو کے کئی معنی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں بھارت اور اٹلی بہت قریب آئے ہیں نہ صرف دونوں دیشوں میں بیاپار بڑھائے بلکہ کوٹنیتک ستر پر بھی اٹلی نے بھارت کا ساتھ دیا ایک طرف سیل فی والی کوٹنیتی ہے تو دوسری طرف کوٹنیتی کی بگ فائٹ بھی ہے جی سیون سمٹ کے دوران فرانس کے راشپتی امینوال میکرون اور اٹلی کی پردان مطری جوجیا ملونی کے بیچ کل بحث ہو گئی تھی ویسے تو اس منج سے جی سیون لیڈرز دنیا کے بھوشے کا روڈ ماب بنا رہے ہیں لیکن یہاں بھی راجنیتی دیکھنے کو ملی ہے میکرون نے جی سیون کے جوائن سٹیٹمنٹ میں گرب پات کے ادھکار کا مدہ اٹھانے کی مانگ کی لیکن ملونی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ملونی نے کہا کہ میکرون جی سیون کو چناوی راجنیتی کا مچنا بنایا ملونی کی اس بات سے میکرون ناراض ہو گئے میکرون کی ناراضگی کی وجہ سے فرانس میں اس مہینے کے آخر میں ہونے والے چناو میکرون سرکار نے مارچ میں گرب پات کے ادھکار کو ساردک سمویدھانک اب ایک اور تصویر کہتے ہیں نا تصویریں بہت زیادہ شبدوں سے بولتی ہیں بائیڈن اور پردھان منتری موڈی کی باتچیت کا یہ ویڈیو وائرل بھارت اور امریکہ کے بیچ کوئی دوئے پکشی باتچیت تو نہیں ہوئی لیکن پی اے موڈی اور بائیڈن کافی دیر تک ہاتھ پکڑ کر باتیں کرتے رہے پی اے موڈی کی یہ خاصیت ہے جہاں جاتے ہیں نزدیکی کوٹنے تک رشتے بنا لیتے ہیں ویسے جی سیون سمیلن کے دوران امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کے عجیب و غریب انداز نے سبھی کا دھیان سبھی کا دھیان کھیچا ان کی بڑتی عمروں اور صحت کو لے کر چرچہ تو پہلے بھی ہوتی رہی لیکن جی سیون کے منچ پر بھی بائیڈن کھوئے کھوئے نظر آئے ایک جہاز سے پیراگلائیڈر کے اترنے کے بعد کئی نیتاؤں نے وہ دوسری طرف دیکھ کر مسکر آ رہے تھے اور پھر ادھر چلنے لگے بعد میں جوجیا ملونی ان کے پاس گئی اور انہیں لے کر آئیں ایک دوسرے ویڈیو میں بائیڈن عیسائی دھرم گروہ پوپ سے بات کرتے دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر یہ تصویر دیکھئے یہ کافی چرچہ کا وشہ ہے وہ ان کے بہت قریب آ گئے یہاں تک کہ ان کا ماں تھا پوپ فرانسز کے ماتے سے ٹکرانے لگا کچھ دیر تک بائیڈن پوپ فرانسز سے ایسے ہی بات کرتے دیکھے یہ تصویر بھوش میں امریکی چناف کے سندر میں خوب استعمال ہونے والی ہے انہیں ہم نے ستہ کی ویڈیو لائبریری میں سیو کر کے رکھ لیا ہے اور اس کو لے کر کافی چرچائے بھی ہو رہی ہیں کہ پوپ بہت انکمپٹیبل تھے لیکن یہ پہلی بار تھا جب جی سیون کے منج پر عیسائی دھرم گروہ پوپ فرانسز کو بلایا گیا تھا پردان منتری موڈی پوپ سے ملے اور انہیں گلے لگا لیا وشوہ کوٹنیتی کے منج پر پوپ کی موجودگی اور پی ایم موڈی سے ان کی ملاقات کی تصویر اپنے آپ میں الگ سنکیت دیتی ہے اور اس کا کوٹنیتک اور راجنیتک وزن انہیں تصویروں سے زیادہ جی سیون دیشوں میں فرانس اور برٹن کا اہم یوگدام لیکن دونوں ہی دیشوں کے لیڈرز کو بھارت کے بڑھتے خد کا احساس ہے جی سیون کے دوران دونوں ہی دیشوں کے ساتھ بھارت کی دوئی پکشی ملاقات ہوئی بھارت نے برٹن اور فرانس کے ساتھ مل کر کئی سیکٹرز میں کام کرنے اور آگے بڑھنے کا سنکلپ لیا پی ایم موڈی اور میکرون کے بیچ اس بات پر سہمتی ہوئی کہ بھارت اور فرانس کی دیفنس دوستی میں میک ان انڈیا پر فوکس بڑھا جائے گا تاکہ آتمنہ ننبر بھارت کو بوٹسٹر ملے اب جی سیون سے اگلے پارفل تصویر کے ویڈیو کا فشلیشن کرتے ہیں پچھلے سال شروع ہوئے بھارت اور کینیڈا ویواد کے بعد سے جب بھی پی ایم موڈی اور کینیڈا کے پردان منتری جیسٹن ٹوڈو کا آمنہ سامنا انہیں کی استطیع بنتی ہے تو ہر کوئی یہی قیاس لگاتا ہے کہ آخر یہ ملاقات کیسے ہوگی کیا بات ہوگی جی سیون کو لے کر بھی یہ چرچائیں چل رہی تھیں پردان منتری موڈی وہاں جس بھی ورلڈ لیڈر سے ملے ایک الگ گرم جوشی دیکھنے کو ملی لیکن جب کینیڈا کے پردان منتری جیسٹن ٹوڈو سے پی ایم موڈی کی ملاقات ہوئی تو پی ایم موڈی کے چہرے پر ہلکی مسکان تھی اور ایک گہرا سندیش انہوں نے ٹوڈو سے صرف ہاتھ ملایا اور کچھ بات کی جی سیون کے منچ پر پردان منتری چھائے ہوئے تھے یہ بھی ٹوڈو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس منچ پر پی ایم موڈی کو سینٹر سٹیج ملا وہاں جسٹن ٹوڈو کی نارے پر کھڑے تھے یعنی بھارت کو کینیڈا سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی جی سیون میں پردان منتری موڈی کے پارفل شو نے ہی جسٹن ٹوڈو تک میسج پہنچا دیا اور باڈی لائنگویج سے سنکیت مل گیا ہے کہ بھارت ویروڈی ایجنڈے کو ہوا دینا کینیڈا کو مہنگا پڑے گا کیونکہ جی سیون ہی نہیں دنیا کے ہر بڑے منچ پر بھارت کی ایک الگ ہی کوٹنے تک ستہ ستاپت ہو چکی ہے بھارت کی ورلڈ لیڈرز میں ایکسپٹنز بہت زیادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے نزدیک آئیں اور بھارت ویروڈی ایجنڈا اب کینیڈا کو اور مہنگا پڑھنے والا یکرین کے راشپتی زیلنسکی بھی پردان منتری موڈی سے گرم جوشی سے ملتے ہیں انہیں گلے لگایا ساتھی دونوں دیشوں میں دوپکشی بات ہوئی اس ملاقات میں پردان منتری موڈی نے زیلنسکی کو شانتی کا سندیش دیتے ہوئے کہا کہ ید کسی بھی سمسیاں کا سمہدان نہیں ہے سبھی ویواد باتچیت سے حل ہونے چاہیے جی سیون کے ساتھ دیش پرتیکش یا اپرتیکش طریقے سے پوری دنیا کے ورطمان اور بھوشش کو طے کرتے ہیں لیکن جی سیون جی سیون دیشوں کو بھی پتا ہے کہ آنے والے وقت کی کلپنا بھارت کے بینا نہیں کی جا سکتی ہے یہ صدی بھارت کے وکاس یاترہ کی صدی ہے یہی وجہ ہے کہ سب بھارت کے ساتھ کوٹ نتک الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ گاڑی صحیح دشاہ میں آگے بڑے بھارت کو لگتار پانچوی بار جی سیون میں مہمان دیش کے طور پر اس لیے بلا گیا تھا امریکی اتبار دن نیو یارک ٹائمز نے بھی کچھ دن پہلے لکھا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت جی سیون کا آٹھوہ سدس سے بن گیا ایک طرف جی سیون کے ساتھ سب سے امیر دیش ہیں تو وہیں دوسری طرف خود کو بے حد شکتی شالی ماننے والا چین چین ہمیشہ سے جی سیون کی ستہ کو چنوٹی دیتا آیا ہے لیکن اس بار جی سیون دیشوں نے صرف چین کے خلاف بڑا سٹینڈی نہیں لیا بلکہ کئی کڑے آرثک پرتبند بھی لگا دیئے جی سیون دیشوں نے چین کے ان سنستانوں پر بین لگانے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے روس کو پرتبندوں سے بچانے میں مدد کیا جی سیون دیش ان چینی کمپنیوں کو بین کریں گے جنہوں نے روس کو ہتھیار سپلائی کیا جی سیون دیش ان چینی سنستانوں اور وقتیوں کے خلاف کاروائی کریں گے جنہوں نے روس کا ساتھ دیا جی سیون دیش نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں دکشن چین ساغر میں چین کی حرکتوں کا بھی ویرود کیا ہے یعنی جی سیون دیش اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں اپنی ستہ کو بنائے رکھنا ہے تو چین اور روس جیسے دیشوں کے خلاف بھی سٹینڈ لینا ہوگا ظاہر یہ پرستاب شی جن پنگ کو چوبا تو بہت ہوگا لیکن یہاں سب سے انوکھا کیس بھارت کا ہے بھارت جی سیون دیشوں کے ساتھ بھی ہے اور روس اور چین کے ساتھ الگ الگ کوٹنے تک سمبند رکھتا ہے روس اور چین ویرودی دیشوں کو یہ کھٹکتا تو ہوگا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ بھارت ورطمان اور بھوشش کی مہتپور آردھک شکتی ہے اور بھارت کا سٹینڈ وسودیو کٹمبکم والا ہے اور بھارت کی کوٹنیتی امریکہ اور روس دونوں کو دونوں کا اپنا ستھان یہی بات ہمیں الگ بناتی ہے اور پی اے موڈی سپارفل کوٹنیتی کے چیمپئن ہے جی سیون کی تصویر یہی بتاتی ہے ہماری دنیا کی سب سے بڑی آرتک تاکت بننے جا رہے ہیں ہماری دنیا کی سب سے بڑی جنسنکھیا ہماری ہے ہماری ایکنومک ڈیویلپمنٹ دوڑ رہی ہے اس سمیں یہ ساری چیزیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھارت ہماری کیا مدد کر سکتا ہے موڈی تو سوپر سٹار تھے انٹلی میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو وہاں پر موٹ جو تھے کہنے لگے he was dominating everything اور وہ سینٹر پوزیشن تو جی گئے ان کو جو فیملی فوٹوگراب جو کہتے ہیں سارے لیڈرز کے بیچ میں یہ ہوسٹ جو ہے آپ تری جانتے ہیں کہ اٹلی کی پردانمنٹی گلوریا ملونی بہت پسند کرتی ہے بہت ادمار کرتی ہے پرائم ایزسٹر نریندو موڈی کو تو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ بیچ میں آئیے اور اب بعد برٹن میں بسے دس لاکھ ہندووں کی اس ستہ کی جس نے برٹش سرکار کے سامنے اپنی مانگے چنوٹی والے انداز میں رکھتے ہیں جی سیون کی میٹنگ سے برٹن واپس پہنچنے پر رشی سونک کے سامنے برٹن میں بسے ہندووں کی مانگے ہیں عام طور پر چناو لڑنے والے راجنیتک دل چناوی منیفیسٹو بناتے ہیں اس گوشنا پتر میں وہ دیش کی جنتہ سے بادے کرتے ہیں کہ آخر وہ سرکار میں آنے کے بعد دیش کیلئے کیا کرنے والے ہیں لیکن برٹن میں ہندو سمدائی کے لوگ اپنے پوجہ ستھلوں پر ہو رہے ہملوں اور دھارمک نفرت سے تنگ آ کر ایک منیفیسٹو بنا چکے ہیں یہ منیفیسٹو برٹن کی سنستہ ہندو فور ڈیموکرسی نے جاری کیا ہے 32 پیج کے اس گوشنا پتر میں ہندو نے اپنی مانگے رکھی ہیں اسی لئے اسے ہندو منیفیسٹو کا اچارہ ہے سب سے پہلے برڈش ہندووں کے اس منیفیسٹو پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہندو ہیٹ کرائم کی گھٹناوں کو دھارمک نفرت مان کر دوشیوں کو سزا ملے ہندو پوجہ ستھلوں کو سرکشہ دی جائے شکشہ ویوستہ میں ہندو مولیوں اور پرمپراؤں کو جگہ ملنی چاہیے ہندووں کے لئے سمانتا اور عدکار اور سمان بھاگے داری پوجہاریوں سے جڑے ویزا کے ماملوں کو سلجھانا ساماجک سیواؤں میں ہندووں کو شامل کرنا دھارمک مانتاؤں کی پہچان کر کے ان کی رکشہ کرنا یعنی برٹن میں بسے ہندووں نے برٹن میں بھاوی ستھا تک یہ سندیش پہنچا دیا ہے کہ اگر ان مانگوں کو پورا کرنے کی اچھا شکتی نہیں دکھائی ووٹ ملنا مشکل ہوگا پھر چاہے چنانوی میدان میں بھارتی امول کے برٹش پردان منتری رشک سنا کی گنا ہندو میرے فیسٹو جاری کرنے والا ہندو فور ڈیموکرسی سنگٹن درسل پندرہ ہندو سنگٹنوں کا ایک سموہ جس میں برٹن کے ہندو مندروں کا پورا نیٹورک شامل ان میں سوامی نرانہ سنسطہ چن میں آمیشن ہندو کاؤنسل یوکے ہندو فورم برٹن ہندو فورم آف یوروپ ہندو فورم ہندو مندر نیٹورک یوکے ہندو سویم سیوک سند وشو ہندو پریشت کا یوکے چاپٹر اور اس کون یوکے جیسی سنسطہ ہیں شامل اور برٹن کے پیم ورشی سونک پر دباہ اس لیے بڑا بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کی کنزورپیٹیو پارٹی کے چار سدہ سے اس مینیفیسٹو کا سمرتن بھی کر چکے ہیں اس کے پیچھے کا گند بھی سمجھ لیتے ہیں دوہزار اکیس کی جنگڑنا کے انسار برٹن میں قریب ساڑے دس لاکھ ہندو ہیں سنکیہ کے آدھار پر دیکھا جائے تو ہندو دھرم کو ماننے والے برٹن میں تیسرے نمبر پر ہیں عیسائی اور مسلموں کے بعد برٹن میں سب سے زیادہ ہندو ہیں زیادہ تر ہندو گریٹر لنڈن اور ساؤتیس لنڈن میں رہتے ہیں برٹن کے کچھ برٹن میں کچھ ورچوں میں ہندو ووٹ بینک میں تیزی سے اضافہ بھی ہوگا برٹن میں کچھ ورچوں میں اور برٹن میں کچھ ورچوں میں کچھ ورچوں میں کچھ ورچوں میں کچھ ورچوں میں مانا جاتا ہے کہ لگ بھگ بارہ لاکھ ہندو دھرم سے جڑنے والے لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں ستران جو سنگٹھن ہیں ہندو سنگٹھن انگلینڈ میں جنہوں نے یہ منیفیسٹو بنایا انہوں نے تین چیزیں کہیں ہمارے کو پروٹیکشن ملنی چاہیے ہماری پروموشن ہونی چاہیے ہماری پروگریس ہونی چاہیے باقی امیگریشن میں یہ کریے وہ کریے ایڈیوکیشن کے لیے کریے یہ سب میرا خیال اتنا اس کا محتو نہیں ہے